سو سٹوڈنٹس جیسے کہ ابھی ہم نے بسکس کیا کہ ایک اسلامی سٹیٹ کی آئیڈیل فانکشنز کیا ہیں ایک اسلامی سٹیٹ کیسی ہونی چاہیے تو اب میں آپ کو ایک اگزامپل دوں گی آپ کی بک میں سے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسٹم آف گورنمنٹ کے بارے میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ازیون کیا آفیس ایزا خلیفہ اور انہوں نے تقریباً دس سال حکومت کی ہے ہسٹری میں جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو انہیں دنیا کے مشہور ترین رولرز میں سے اور کانکوررز میں سے سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کا جو طور طریقہ تھا ایک سٹیٹ کو چلانے کا انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اسلام کے تمام تر پرنسپلز کو مدنظر رکھ کے اپنی عمرانی کی اور وہ آج تک پوری دنیا میں مقبول ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے لیے ایک جو سیٹ آف مسلم رولر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے پریولیجز کے اوپر مبنی ہو بلکہ ہی کنسیڈرڈ کہ ان کو ڈیووٹ کرنا ہے لوگوں کے لیے ان کا کام ہے کہ وہ ایزا پرسن ہو گیوز سرویسز تو دی پیپل ہو نہ کہ جو کہ آج کل آپ انفرشنیٹلی دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے ملک میں حالات ہیں وہ ان دا ادھر ہینڈ بلکل ڈیفرنٹ ہے جو آپ کے پروٹوکول سسٹم آ گیا ہے جو جیسی سارے ٹرافک روگ دی جاتی ہے کوئی آتا ہے تو تو اس طرح کی پریولیجز کا کانسیپٹ نہیں تھا بلکہ اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے لیے یا اپنی ریایہ کے لیے بے انتہا میند کی اور کام کیا موسیقی